محکمہ صحت کی حت دھرمی ننے بچوں کے لیے خطرہ بن گئی میاوالی شہر کے سینکڑوں نجی ہسپتال چائل نرسری سے محروم ڈی ایچ کیو ہسپتال کی نرسری میں بچوں کا رش ایک ووڈ پر دو دو بچوں کو رکھا جانے لگا ایم ایس ڈی ایچ کیو ہسپتال کی محکمہ ہلکیر سے سنگین مسئلے کی حل کی اپیر کانپور میں قومی کریکٹر سحیب مقصود کی اہلیہ میں کرونا وائرس کی تصیق سانس اور سالی بھی کرونا میں مبتلا متاثرہ خواتین کو گھر میں آئسلیٹ کر دیا گیا سلسلات سہر وردیہ کے عظیم روحانی پیشوا حضر شہر اپنی عالم رحمت اللہ علیہ کا سات سو ساتمہ سلانہ ارس سبائی وزیر اکاف سید سید الحسن شاہ نے درگاہ پر حاضری دی اور فاتح خانی بھی کی ادھر مقامی اور سن سے آنے والے زہرین کی دربار پر حاضری چادر پوشی کی اور فاتح خانی کی عقیدت مندوں نے کہا کہ یہاں اولیہ کرام کا فیض حاصل کرنے کیلئے آتے ہیں سردی کے آئی سوئی گیسی روٹ گئی جنوبی پجاب میں سوئی گیس کی بہترین روڈ شیڈنگ شہریوں نے متبادل ذرائع کے سمال شروع کر دیا خانپور میں لکڑی کی قیمتوں میں سو سے دو سو روپے کا اضافہ لکڑی چھے سے سات سو روپے سیمن بگنے لگی شہری پریشان لکڑی کی قیمت میں کمی اور گیس کی روڈ شیڈنگ ختم کرنے کا مطالبہ ملتان کی خوبصورتی کی بہالی کا مشن ملتان انتظامیہ کا تجاوزات کے خلاف آپریشن دورانے کاروائی دو ٹرک سامان کب سے ملے لئے گئے ادھر لئیہ میں چوبارہ روڈ پر قائم تجاوزات کے خلاف آپریشن سڑک کنارے قائم متعدد دھڑوں کو بھاری مشنری سے مسمار کر دیا گیا تجاوزات مافیا کے خلاف سخت کاروائی کا انڈیا دے دیا بہاولپور میں جدید سعولیات کی جانب ایک اور قدم کمیشنر بہاولپور کیپٹن ریٹائرز محمد زفر اقبال کی زیر صدارت اجلاس سافت پانی کی پرہمی سمیت دیگر منصوب آجات ترطیب دینے کا فیصلہ نئی منصوبوں سے پانی سورج اور دیگر مسائل کا خاتمہ ہوگا ریوینی افسران اور فیلڈ عملہ فرائز میں غفلت کا مرتقب کیوں توجہ نہ دینی اور کوٹ کیسز نہ نبٹانے پر کمیشنر بہاولپور برہب دیپٹی کمیشنرز اور ایڈیشنل دیپٹی کمیشنر ریوینی کو خط لکھ چالا ملتان صلح کے چہریہ پہلوانوں کا اکھارہ مقدمات کی پیروی کے لیے آنے والوں میں لڑائیاں معمول بن گئیں ایک بار پھر دو پارٹیوں میں تصادم لاتوں اور گھونسوں کا آزادہ نہ استعمال سیکیورٹی پر تائینات اہلکاروں نے ایک پارٹی کو پکڑ لیا دوسری فراد ہونے میں کامیاب دیجی خان کے باسی بنیادی سہولیات سے محروم قبائلی علاقہ بواتا میں 20 سے 23 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ آٹا تک مہیزہ نہ کیا جا سکا قبائلی عوام سے راپا احتجاج کہتے ہیں کیا بجلی اور آٹا کے نہ ہونے کا کوئی نوٹس لینے والا نہیں وزیراعلا پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ جلالپور پیروالا میں لیڈیز پارک جلعین تزامی کے غفرت کی بھی چڑ گیا خواتین کی سہولت کے لیے بنایا جانے والا لیڈیز پارک کچھا کنڈی میں تبدیل جگہ جگہ سیورش کا پانی جمع پارک جھیل کا منزہ تیش کرنے لگا گندگی کے ٹھیر اور بدبو سے شہری پریشان حکامی والا سے نوٹس لینے کا مطالبہ ات شریف میں پل مہانے والی عرصہ دراز سے خصہ حال دونوں اطراف حفاظ سے جنگلے ٹوٹ پوٹ کا شکار حاضی صاحب معمول بن گئے ادھمیاں والی فوٹبال گراؤنڈ کچھرا کنڈی کا نظارہ پیش کرنے لگا مین گیٹ ناکارہ لوہی کی تاروں سے بنائی گئی دیوہ ٹوٹ پوٹ کا شکار کلاری پریش پریشان انتظامیت سے نوٹس لینے کا مطالبہ کوٹ مٹھن میں بلدیا ٹاؤن کمیٹی صفائی عملے کا انوکھا کارنامہ شہر بھر کی گندگی آبادی میں ہی گرانے لگے علاقہ مکین شکوا کنہ دوسری جانے بسی کلر میں ناکارہ سیوری سسٹم پانی گھروں میں داکل ہونے لگا شہریوں کا آربابہ اختیار سے نوٹس لینے کا مطالبہ احمد پر شرکیہ میں سیوریچ نظام درہم برہم ستر فیصد سیور لائن سبا مکینوں کا بلدیا کے خلاف احتجاج انتظامی کی جل مسئلے کی حل کی شکین دہانی سادق آباد میں انتظامی کی غفلت اور لاپرواہی شہر کی مین روڈ کچھرا کنڈی میں تبدیل شہر بھر کا کچھرا شہر کی مصروف شہرہ کچھرا شاہی روڈ پر گرائے جانے لگا ملسی تحصیل آفس میں صفائی کناہ کے صورتحال گندگی کے ٹھے واکنگ ٹریک اور دیوار ٹوٹ فوٹ کا شکار ادھر بہاول اگر نظیر کالونی میں سیور سسٹم ناکارا پانی جمع ہونے سے شہری گھروں میں محصول ہو کر رہ گئے دنیا پور کا مرکزی قبرستان تجاوزات مافیا کے شکینجر میں لوگوں نے قبرستان میں لکھڑی اور سیمٹ کے پائپ رکھ دیئے فاتح خانی کے لیے آنے والے افراد پریشان اہل علاقہ نے آلہ حکام سے قبرستان سے تجاوزات ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا دوہزار بارہ سے محکمہ تعلیم میں بھرتی ہیں مستقل کیوں نہیں کیا جا رہا خانی وال میں کانٹریک اساتچہ مطالبات کے حق میں میدان میں آگئے دسٹرک پریس کلوب میں احتجاجی مظاہرہ بولے مطالبات کے حق میں مظاہرہ کرنا ان کا بنیادی حق ہے وزیر تعلیم مسئلے کو سنجید آلی سرگودہ کے مختلف علاقوں میں چوری کی وارداتوں میں اضافہ ٹانگو والی سترہ جنوبی کی رہائشی ڈی پیو آفس کے باہر صرافہ احتجاج مکینوں کا پولیس پر کارروائی نہ کرنے کا الزام آلہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ ملتان میں کرسمس پر بھرپور انتظامات کیا جائیں ڈپٹی کمیشنر ملتان کی زیر صدارت اجلاس علماء کرام مختلف مصالق اور مذہب کے نمائندوں کی سرکت صفائی سیکیورٹی اور دیگر انتظامات کا جائسہ لیا ادھر ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر جنرل لیہ اشواق سیال کی زیر صدارت اجلاس کرسمس کے انتظامات اور سہولیات کا جائسہ لیا کرسمس پر سستے بازار لگانے کی ہدایت کی بین المذہب ہم آہنگی وقت کی اہم سرورت ہے کمیشنر سرگودہ ڈکٹر فرا مسعود کی زیر صدارت اجلاس کہتی ہیں زلانتظامیہ اور پولس سمیت تمام محکمے کرسمس پر اپنی ذمہ داریاں انجام دیں گے داپٹی کمیشنر عبداللہ نیرشیخ اور ڈی پیو زلفکار احمد سمیت ام کمیٹی میمران کی شرک آرپیو ڈی رہا جخان فیصل رانا کا سینٹ انتھنی چرچ کا دورہ منتظم سلیم الیاس میں کرسمس کی تقریب بارے بریفنگ دی فیصل رانا نے چرچ میں سیکیورٹی انتظامات کا بھی جاہتا لیا ادھر ڈی پیو میہ والی کی زیر صدارت میٹنگ ٹرافک مسائل اور ان کے ازالے بارے تباسلہ خیال کیا ڈسٹرکٹ بار سرگودہ میں کرسمس کی مناسبت سے تقریب صدربار سمیت دیگر اہدے داران اور کرسٹین کمیونٹی بکلا کی شرکت کرسمس کی مناسبت سے کیک کٹا اور ملکی سلامتی کے لئے خصوصی دعا کی آرپیو آفیس تی جی خان سپریجنٹنٹ محموب احمد کی اسسنٹ ڈیریکٹر کے اہدے پر ترقی خدمات اڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب کے حوالے محموب احمد کے ازاز میں الویدائی تقریب آرپیو فیصل رانا سمیت دیگر افتران اور سٹاف کی شرکت